بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری اور میں آپ کے سامنے تاریخ آئین قانون معیشت اور دوسرے پھر ملکی اور بین الاقوامی عمور جو ہے وہ پیش کرتا ہوں تو جناب میں نے دو تین پروگرام کی ہے جن میں میں نے یہ بتایا کہ یہ جو آئی پی پیس ہیں ان کے مالک کون ہے اور ان کے ہماری ملکی معیشت اور خاص طور پر آج کل جو مہنگے بجلی کے یا بہت زیادہ بجلی کے بے لارے ان پر کیا اثرات ہیں تو مجھے بہت سے لوگوں نے کومنٹس میں یہ سوال کیا کہ یہ بتایا کہ یہ آئی پی پیس کس کے دور میں لگی ہیں یعنی کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو سننے والے ہیں وہ اب بہت سمجھ لے کہ ویجیلنٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ تمام معلومات فرام کی جائیں کہ یہ کون سی کونتے تھیں جنہوں نے ان آئی پی پیس کی منظوری دی تو اس حوالے سے میں نے کافی زیادہ محنت کی ریسرچ کرنے کے بعد میں نے پتا کیا کہ یہ آئی پی پیس کس کے دور میں لگی تو میں آپ کو سٹیٹسٹکس پیش کرتا ہوں یہ جناب آئی پی پیس کی بماری جو ہے یہ نائنٹین نائنٹی فور میں انٹروڈیوس ہوئی اس وقت بینظیر بٹو کی یہ سیکنڈ گورنمنٹ تھی یعنی کہ بینظیر بٹو دوسری مرتبہ وزیر آزم تھی اور اس وقت واتر اینڈ پاور کے جو وزیر وزیر تھے وہ غلام مصطفیٰ خار صاحب تھے تو آپ اب اس بات کا تحیون کر سکتے ہیں کہ یہ جو آئی پی پیس کے ذریعے پاکستان کو لوٹنے کا بندوست کیا گیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو دوسری گورنمنٹ تھی جو کہ بینظیر بٹو کی زیرے سربراہی جو ہے وہ تھی اس میں کیا گیا اس دور میں ایک یہ پاور جنریشن پالسی لائی گئی جس میں یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کی گنجائش نکالی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پاور پروڈیوسنگ یونٹس لگا سکتے ہیں اور حکومت ان سے بجلی خریدے گی یعنی کہ یہ جتنے آئی پی ویز ہیں ان سے دو پارٹیاں جو ہیں وہ بجلی خریدتی ہیں ایک تو وابطہ ہے اور دوسری جو ہے وہ کراچی الیکٹک سپلائی کمپنی ہے تو اس طریقے سے یہ ایک بڑا جی وہ غریب سسٹم ہے کہ آج تک جو ہزاروں ارب رپے ان آئی پی پیز کو دیے جا چکے ہیں ان سے ملک میں سینکڑو ڈیمز بنائے جا سکتے تھے اور خاص طور پر وہ ڈیم جو کہ پانی سے بجلی پیدا کرتے اور نتیجہ تن آج بجلی کی قیمت جو ہے وہ دو تین رپے فی یونٹ سے زیادہ نہ ہوتی تو جناب یہ ہمارے ملک کو ہمارے ملک کا جو خزانہ ہے اس کو لوٹنے کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا طریقہ نکالا گیا یعنی کہ گومنٹ جو ہے اس کے پاس بھی کوئی ایسٹس نہیں ہے یعنی کہ گومنٹ کے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے وہ ڈیم جو ہیں یا جو بھی بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں وہ پرائیوٹ لوگوں کی ملکیت ہے اور وہ گومنٹ سے ہر سال جو ہیں وہ اربو روپیہ جو ہے وہ کپیسٹی چارج کی زمن میں لے جاتے ہیں اور ان واحدوں کی جو سب سے بڑی عجیب و غریب بات ہے ایک تو اس میں بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ ڈالرز میں رکھے گئے یعنی کہ تقریباً یہ سکس پائنٹ فائیو سینٹس یعنی کہ فی یونٹ جو ہے آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ چودہ رپے کے حساب سے پڑتا ہے تو سینٹس میں ان کی قیمت رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ڈالر نے تو ہر وقت بڑھنا ہی ہے اور رپیہ جو ہے اس نے گرنا ہی گرنا ہے تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ڈالرز میں پیسے ملے اور نتیجہ تن ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے ملے بجائے اس کے کہ اگر وہ رپوں میں ہوتے تو ان کو بہت کم پیمنٹس ہوتی تو اس کا جناب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج عالموز تقریباً ہر سال جو ہے ایک ہزار ارب جو ہے یعنی کہ ایک ٹریلین روپی سے زیادہ زیادہ جو ہیں ان آئی پی پیز کو کپیسٹی چارج کے نام پر دے دیے جاتے ہیں اب یقیناً اگر آپ پہلے دیکھنے والے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ کپیسٹی چارجز کیا ہے جناب کپیسٹی چارجز کی میں بڑا سمپل لفظوں میں مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کے محلے میں ایک شخص جو ہے وہ آپ سے پوچھ کر یہ پوچھے جی کہ میں یہاں پر کریانے کی دکان کھول لوں تو آپ کہیں جی کہ کھول لیں تو پھر وہ آپ کو یہ کہے گا جی کہ آپ میری دکان سے اگر سودہ لیں یا نہ لیں لیکن آپ کو دس پرسنٹ یا اتنے حساب سے جتنی میری دکان پر خرچ آیا ہوگا وہ ہر ماہ یا سالانہ طور پر ادا کرنا پڑے گا تو یہ جناب دنیا کے انتہائی عجیب و غریب اور ناول قسم کے معایدے ہیں کوئی کاروباری شخص اس قسم کے معایدے نہیں کر سکتا سوائے حکومت پاکستان کے کیونکہ یہ معایدے جو تھے مختلف حکومت میں جو شامل لوگ تھے ان کے فرنٹ منو کے تھے اپنے کسی مزید پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان آئی پی پیز کے اکثر مالک کون ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا تعلق جو ہے یا تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا وہ پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر وہ ان دونوں پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ ان کے رشتے داریاں ہیں تعلق داریاں ہیں یا بزنس کنیکشنز موجود ہیں تو جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیس سو چرانوے سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جی یہ سنتی یہ جی تقریباً آہ جو ہیں یہ ملا کر تقریباً کو پچیس تیس آئی پی پیز لگیں یہ پاکستان مسلم لیگ نواز جس میں میاں نواز شریف صاحب تھے میاں شباز شریف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں یعنی کہ میاں نواز شریف کے دور میں سنتیس آئی پی پیز لگیں میاں شباز شریف کے دور میں گیارہ آئی پی پیز لگیں یہ شاہد خاکان کان اباسی صاحب جو ہے ان کے دور میں سترہ جو ہے آئی پی پیز لگی بینظیر بٹو جو ہیں جی اس کے دور میں دو آئی پی پیز لگی سید یوسف رضا گلانی کے دور میں گیارہ آئی پی پیز لگی اور اس کے بعد جناب یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب تھے ان کے دور میں پانچ آئی پی پیز لگی اور جنرل مشرف جو ہیں اس کے دور میں چھے آئی پی پیز لگی تو اس وقت جناب یہ آئی پی پیز کی جو ٹوٹل تعداد ہے یہ تقریباً سو سے زیادہ ہے تو اب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کی نام بھی بتا سکتا ہوں تو اب چونکہ اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے لیکن میں جو بھی نام جلدی سے آپ کو بتائے جا سکتے بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے جو آئی پی پیز تھی ان میں ہب پاور کے نام سے ایک لگی جو کہ بلوچستان میں ہے اس کے بعد جناب یہ لالپیر پاور پروجیکٹ ہے اس کے بعد جناب یہ پاک جین پاور پروجیکٹ ہے جو کہ مظفرگر میں ہے گول احمد انرجی حجی جو کہ کراچی میں ہے جاپان پاور جنریشن ہے یہ جناب لاہور میں ہے کونور انرجی پروجیکٹ ہے یہ لاہور میں ہے سبا پاور پروجیکٹ یہ جناب شیخو پورا میں ہے سدرن الیکٹرک پاور جو ہے یہ جناب لاہور میں ہے تپال انرجی پراجیکٹ یہ جو ہے یہ کراچی میں ہے اٹک جین پاور پراجیکٹ یہ راولپنڈی میں ہے ایٹلس پاور پراجیکٹ شیخوپورا میں ہے نشاط پاور پراجیکٹ لاہور میں ہے نشاط چونیا پاور پراجیکٹ لاہور میں ہے لیبرٹی پاور ٹیک پراجیکٹ جو ہے یہ فیصلہ باد میں ہے پھر ہب کو ناروال پراجیکٹ ہے یہ ناروال میں ہے پھر جناب یہ سارے کے سارے جو تھے جی یہ فرنس آئل پر چلنے والے تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ جو نیچرل گیس یا آر ایل این جی کے چلنے والے کون سے ہیں جی اس میں آلٹرن پاور پراجیکٹ ہے یہ فتح جنگ اٹک میں ہے پھر جناب اللہ یہ فوجی قبیر والا پاور پراجیکٹ ہے یہ خانے وال میں ہے حبیب اللہ کوسٹل پاور ہے یہ کوئٹے میں ہے روش پاکستان پاور پراجیکٹ ہے یہ جناب خانے وال میں ہے لیبرٹی ڈرکی پاور پراجیکٹ ہے یہ سندھ میں ہے اچھ پاور پراجیکٹ ہے یہ جناب بلوچستان میں ہے ڈیویس اینرجن پرائیویٹ لیمنٹڈ ہے یہ پنجاب میں ہے جنگ میں لگنا تھا یہ شاید نہیں لگا کوٹ ادو پاور پراجیکٹ جو ہے کیپ کو جس کو کہتے ہیں یہ مظفرگار میں ہے انگرو پاور پراجیکٹ سندھ میں ہے سیف پاور پراجیکٹ ساہی وال پنجاب میں ہے اورینٹ پاور پراجیکٹ جی بلو کی پنجاب میں ہے سفائر پاور پراجیکٹ مرید کے پنجاب میں ہے فانڈیشن پاور پراجیکٹ جی ڈرکی سندھ میں ہے ہلمور پاور پراجیکٹ بکی پنجاب میں ہے اچھ ٹو پاور پراجیکٹ دیرہ مراجمالی بلوچستان میں ہے حویلی بہادر شاہ پاور پروجیکٹ جو ہے یہ جنگ میں ہے بلو کی پاور پروجیکٹ جو ہے یہ بلو کی قصور پنجاب میں ہے بکی پاور پروجیکٹ بکی شیخ اپورا میں ہے پی ٹی پی ال پاور پروجیکٹ ہے جی یہ جنگ پنجاب میں ہے پھر جناب نیکسٹ جو ہمارے پاس پروجیکٹ آتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہائیڈل ہیں یعنی کہ پانی پر تو ان میں نیو بانگ اسکیپ ہے جی یہ جمو اور جمو اور کشمیر میں ہے پیٹرنڈ ہائڈرو پاور پراجیکٹ یہ جو کنہار ریور پہ ہے گلپ اور ہائڈرو پاور پراجیکٹ جو ہے جی یہ پونچ میں ہے کروٹ ہائڈرو پاور پراجیکٹ جیلم میں ہے اس کے بعد جناب یہ آ جاتے ہیں جی امپورٹڈ کول پہ جو ہیں ان میں جی ساہی وال پاور پراجیکٹ ہے یہ پنجاب میں ہے پوٹ کاسم پاور پراجیکٹ یہ سندھ میں ہے چائنہ پاور پراجیکٹ جو ہے یہ بلوچستان میں ہے پھر جناب یہ تھر کول بیسٹ ہے یہ انگرو تھر کول پاور پراجیکٹ یہ سندھ میں ہے لکی الیکٹرک تھر کول پراجیکٹ سندھ میں ہے حب کو تھار کول پاور پراجیکت سندھ میں ہے شنگائی تھار کول پراجیکت جو ہے یہ سندھ میں ہے تھل نووا تھار کول پراجیکت جو ہے یہ سندھ میں ہے اور پھر جنابِ الہ آجاتے ہیں جی یہ بگیسی ہوتی ہے جی یہ ایک گیس کی ایک قسم ہے خام قسم کی تو اس میں یہ جو گیس وہ ہے جو یہ شگر ملنے جو ہیں ان سے جو راو میٹیریل پیدا ہوتا ہے اس سے پیدا ہوتی ہے تو اس میں جناب جی ڈی 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 ڈ لئیہ شوگر ملس لیمیٹڈ لئیہ پنجاب میں ہے پھر جناب اس کے بعد آ جاتا ہے آل موئیز انڈسٹریز لیمیٹڈ میئے والی میں ہے چنار انرجی لیمیٹڈ یہ بھی فیصلہ بعد میں ہے پھر جناب یہ سولر پروجیکٹ اب بہت سارے لگ چکے ہوئے ہیں اس میں بیسٹ گرین انرجی جو ہے یہ باولپور میں ہے اپالو سولر ڈیولمنٹ جو ہے یہ بھی باولپور میں ہے کریسٹ انرجی پاکستان جو ہے یہ باولپور میں ہے قائد اعظم سولر پاور جو ہے یہ بھی باولپور میں ہے ایجے پاور جو ہے یہ خوشاب میں ہے ہڈپا سولر یہ ساہی وال میں ہے اٹلس سولر لیمیٹڈ جو ہے یہ لئیہ میں ہے ایچ این ڈی ایس انرجی پرارڈ لیمیٹڈ سکھر میں ہے میریڈین انرجی پرارڈ لیمیٹڈ جو ہے سکھر میں ہے ہیلیوز پاور جو ہے یہ سکھر میں ہے پھر جناب ونڈ پاور کے پروجیکٹ ہیں یہ ایف ایف سی انرجی لیمٹیڈ یہ جم پیر ہے پھر جناب زرلو انرجی پاکستان یہ بھی جم پیر میں ہے تھری گارجس فسٹ ونڈ فارم پاکستان ہے یہ بھی جم پیر میں ہے فانڈیشن ونڈ انرجی ونڈ ہے یہ بھی گارو سنڈ میں ہے فانڈیشن ونڈ انرجی ٹو یہ گارو میں ہے سفائر ونڈ پاور کمپنی لیمٹیڈ جم پیر سنڈ میں ہے پھر جناب اس کے بعد یہ میٹرو پاور کمپنی جو ہے یہ بھی ونڈ پاور ہے یہ بھی جمپیر میں ہے یونس انرجی لیمیٹڈ جمپیر میں ہے ماسٹر ونڈ انرجی پرائیڈ لیمیٹڈ جمپیر میں ہے ایکٹ ونڈ پرائیڈ لیمیٹڈ جو ہے یہ بھی جمپیر میں ہے گل احمد ونڈ پاور جو ہے یہ بھی جمپیر میں ہے تینیگا جنریسی لیمٹیڈ یہ گارو سندھ میں ہے ہائیڈرو چائنہ داؤد پاور پرائیڈ لیمٹیڈ یہ گارو سندھ میں ہے سچل انرجی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ جمپیر سندھ میں ہے یو ای پی وینڈ پاور پروجیکٹ جمپیر سندھ میں ہے پھر جناب جمپیر پاور پرائیڈ لیمٹیڈ یہ جمپیر میں ہے ہوا انرجی پرائیڈ لیمٹیڈ جمپیر سندھ میں ہے آرٹسٹک انرجی پرائیٹ لیمیٹڈ جو ہے یہ ویجیم پیر سندھ میں ہے تو اس طریقے سے جنابِ اللہ بہت سارے یہ وینڈ اور سولر کے پراجیکٹ لگ چکے ہیں تو ان میں سے جو زیادہ تر پراجیکٹ ہیں یہ بلکہ جو سارے کے سارے پراجیکٹس ہیں ان میں ان کی اپروول یا تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں ہوئی ہے صرف چند ایک پراجیکٹ ہیں شاید جن کی اپروول جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے تو جناب ان کے واحدوں میں جو نجائز شرائط ڈالی گئی جو ایسی شرائط ڈالی گئی کہ جن کی وجہ سے اب ملک دیوالیہ ہو چکا ہے ان کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ جو شخص بھی آپ بجلی استعمال کرتا ہے اسے یہ پتا ہے کہ یہ پیمنٹ کہاں جانی ہے تو اب آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ بجلی کا بل دیتے ہیں اس میں جو ٹیکسز کی صورت میں ہے وہ کومیٹ پاکستان کو چلا جاتا ہے اور باقی جو بجلی کی قیمت کی صورت میں ہے اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ یہ بہت بڑے بڑے جو انڈیسٹریلسٹ ہیں ان میں حکومت میں بھی شامل لوگ ہیں یا ان کے رشتے دار وغیرہ شامل ہیں یہ ان کی جیبو میں چلا جاتا ہے تو اس طریقے سے جناب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کو ہمارے ملک کا جو امیر طبقہ ہے وہ کس طریقے سے لوٹ رہا ہے میں مزید تفصیلات بھی اس موضوع پہ دوں گا تو اس وقت تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ ووٹس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی